پاکستانی ادکار اہد رزا میر نے طویل عرصے بعد اپنی لف لائیو کے والے سے خاموشی اختیار کرنے کے بعد بلاخر اپنا موقف پیش کر دیا اہد رزا میر کا شمار پاکستان کے ان فنکاروں کی فیلس میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کریئر کے شروع میں ہی حیران کن فین فالوئنگ حاصل کی اہد رزا میر پاکستانی معروف ادکار آصف رزا میر کے بیٹے ہیں انہوں نے دوہزار دس میں فقط سترہ سال کی کم عمری میں ڈراما خاموشیہ سے پاکستان شوبز انڈسٹی میں قدم رکھا تھا سال دوہزار سترہ میں ڈراما سمی میں بھی اہد رزا میر ایک معاون کردار میں نظر آئے تاہم ان کو مقبولیت کے آسمان پر لے جانے والا ڈراما یقین کا سفر ثابت ہوا جس میں ان کے ساتھ سجل علی ڈاکٹر زوبیا کا کردار ادا کر رہی تھی اور اس جوڑی نے آگے جا کر شادی کر لی جو کب ختم ہوئی کسی کو کچھ بتانا چلا اب اہد رزا میر کا نام چند سالوں سے ساتھیہ دگارہ رمشا خان کے ساتھ جوڑا جا چکا ہے اور آئے دن دونوں کے افعہیں سوشل میڈیا پر تہلکہ مچاتی رہتی ہیں اگرچہ رمشا خان نے اہد رزا میر سے تعلق کے حوالے سے پوچھے جانے پر انہیں اپنا قریبی دوست قرار دیا تھا لیکن اہد رزا میر نے کبھی ان افعہوں پر بات نہیں کی چند سالوں سے خاموش اہد رزا میر نے معروف لائف سٹائل جنرلسٹ ملیہ رحمان کو دیئے گا ایک انٹویو میں سوالے سے بات کی ملیہ رحمان نے سوال کیا کہ آپ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں اور لوگ شور مچانے لگتے ہیں کہ اچھا ان کا ان کے ساتھ افعہ چل رہا ہے تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یا خاموش رہنا پسند کریں گے اہد رزا میر نے کہا کہ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ میں اپنی نیچے زندگی پر زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں کم ہی جانے انہوں نے کہا کہ میرے کردار بہت پرجوش دکھائی جاتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ میں بہت بورنگ شخصیت کا مالک ہوں اسی لئے اگر کوئی افعہ میرے حوالے سے سامنے آتی ہے تو مجھے ان پر عدعمل دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی آدرہ زمیر نے یہ بھی کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو یقین سوشل میڈیا پر وارل ہونے والی تصویر اور پوسٹ پر ہی کرنا ہے اور وہ وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن سچ کیا ہے کسی کو نہیں پتا چلنا کیونکہ میں ان پوسٹ پر کومنٹ کر کے کوئی وضاحت پیش نہیں کرنا چاہتا